خروج سولمہ باب پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعیت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی پندھرمی تاریخ کو سین کے بیابان میں جو ایلیم اور سینہ کے درمیان ہے پہنچی اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعیت موسیٰ اور حارون پر بڑھ بڑھانے لگی اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداون کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمے کو بھوکا مارو تب خداون نے موسیٰ سے کہا میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دھونا ہوگا تب موسیٰ اور حارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لوگے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لیا ہے وہ خداون ہے اور سب کو تم خداون کا جلال دیکھو گے کیونکہ تم جو خداون پر بڑھ بڑھانے لگتے ہو اسے وہ سنتا ہے اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑھ بڑھاتے ہو اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداون تم کو کھانے کو گوشت اور سب کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا کیونکہ تم جو خداون پر بڑھ بڑھاتے ہو اسے وہ سنتا ہے اور ہماری کیا حقیقت ہے تمہارا بڑھ بڑھانا ہم پر نہیں بلکہ خداون پر ہے پھر موسیٰ نے حارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم خداون کے نزدیک آؤ کیونکہ اس نے تمہارا بڑھ بڑھانا سن لیا ہے اور جب حارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی اور ان کو خداون کا جلال بادل میں دکھائی دیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا میں نے بنی اسرائیل کا بڑھ بڑھانا سن لیا ہے سو تُو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤگے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے اور تم جان لوگے کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیرے آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوک گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہے بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے تب موسیٰ نے ان سے کہا یہ وہی روٹی ہے جو خداون نے کھانے کو تم کو دی ہے سو خداون کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فیقس ایک عمر جمع کرنا اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے دیرے میں ہوں چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا اور جب انہوں نے اسے عمر سے نہ پا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا اور موسیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا سو موسیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہر صبح کو اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی یعنی فیکس دو عمر اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موسیٰ کو بتایا اس نے ان کو کہا کہ خداون کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن یعنی خداون کا مقدس ثبت ہے جو تم کو پکانا ہو پکا لو اور جو اُبالنا ہو اُبال لو اور وہ جو بچ رہے اُسے اپنے لیے سب تک محفوظ رکھو چنانچہ انہوں نے جیسا موسیٰ نے کہا تھا اُسے سب تک رہنے دیا اور وہ نہ تو سڑا اور نہ اُس میں کیڑے پڑے اور موسیٰ نے کہا کہ آج اُسی کو کھاؤ کیونکہ آج خداون کا ثبت ہے اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا چھے دن تک تم اُسے جمع کرنا پر ساتھویں دن سبت ہے اُس میں وہ نہیں ملے گا اور ساتھویں دن ایسا ہوا کہ اُن میں سے باز آدمی من بٹورنے گئے پر اُن کو کچھ نہیں ملا تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے دیکھو چونکہ خداون نے تم کو ثبت کا دن دیا ہے اس لیے وہ تم کو چھٹے دن دو دن کا کھانا دیتا ہے سو تم اپنی اپنی جگہ رہو اور ساتھویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے چنانچہ لوگوں نے ساتھویں دن آرام کیا اور بنی اسرائیل نے اُس کا نام من رکھا اور وہ دانے کے بیچ کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بھنے ہوئے پوٹے کی طرح تھا اور موسیٰ نے کہا خداون یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا ایک عمر بھر کر اپنی نسل کے لیے رکھ لو تاکہ وہ اس روٹی کو دیکھے جو میں نے تم کو بیابان میں کھلائی جب میں تم کو ملک مصر سے نکال کر لائی اور موسیٰ نے حارون سے کہا ایک مرتبان لے اور ایک عمر من اس میں بھر کر اسے خداون کے آگے رکھ دے تاکہ وہ تمہاری نسل کے لیے رکھا رہے اور جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق حارون نے اسے شہادت کے صندوق کے آگے رکھ دیا تاکہ وہ رکھا رہے اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے یعنی چالیس برس تک من کھاتے رہے الگرز جب تک وہ ملک کینان کی حدود تک نہ آئے من کھاتے رہے اور ایک عمر ایفا کا دسما حصہ ہے موسیقی موسیقی